بسم اللہ الرحمن الرحیم ورگو زندگی کے مسائل سے آسانی سے نمٹ نہ جانتے ہیں کسی بھی گفتگو کو انٹرسٹنگ کیسے بنایا جاتا ہے یہ ورگو خوب جانتے ہیں اس مہینے کو حوالے سے بات کریں تو مہینے کی شروعات کمزور ہوگی ہر پوائنٹ آف یو سے بڑے بڑے ڈیسیجنز کو ملتوی کر دیں تو اچھا ہے کارباری حوالے سے اچھا مہینہ ہوگا غیرون ملک سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں سفر سے پہلے لیکن اچھی طرح چھانبین کر لیجئے صحت توجہ کی طلبگار ہوگی پرانے کرزوں سے جان جھڑانے کا اچھا وقت اس سے بہتر نہیں مل سکتا سب سے پہلے بات کریں گے مالی حوالے سے کیریئر کی تو مہینے کی جو شروعات ہے وہ ورگو کے لیے اچھی ہوگی آپ کی ایفرٹس کو آپ کی کوششوں کو آپ کی محنت کو سراہا جائے گا اور آپ کی پروموشن کے چانسز بھی بن سکتے ہیں چپیٹر اور سیٹن کی کنجنکشن کی وجہ سے آپ کی اچھی آمدنی ہوگی مگر اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں آپ کو بجٹ بنانے کی ضرورت ہے آپ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور بچاتے ہیں تو بلکل بچا دیتے ہیں تو آپ ایک بجٹ بنائیے تاکہ آپ کی جو مسائل جو ہیں وہ ریجسٹر ہو سکیں اور پھر جو آپ کے اخراجات ہیں خرچیں آپ ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس کو خرچ کریں اس مہینے آپ کو پرانے قرضے اتاننے کا اچھا وقت محصر آئے گا صحت کی بات کریں تو نوے گھر میں راہو اور مارس کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے کمر درد اور ران میں درد ہو سکتا ہے لیور اور کڈنی کی تکلیب بھی ہو سکتی ہے توجہ رکھئے اور صحت کے حالے سے بلکل لاپروائی نہ بڑھتی ہے آپ صحت کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں کبھی کبھار کہ آپ کو بلکل آپ مضبوط ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ صحت کتنی ضروری ہے کام سے زیادہ صحت ضروری ہے کیونکہ جان ہے تو جان ہے آپ ٹھیک ہوں گے تو کام بھی ہو سکیں گے تو اپنی صحت پر آپ ضرور توجہ دیجئے ونہا اگر آپ نے تھوڑی سی بھی یہاں پہ لاپروائی دکھائی تو یہ چھوٹی سی چیز بڑی بن جاتی ہے معاملات محبت کی بات کریں تو مہینے کے شروعات میں اچھی صورتحال ہوگی لیور اور مہینے کے شروعات کے لیے اچھا وقت ہوگا فیلنگ اور ڈیڈیکیشن بڑھے گی یہ ہے انمیریڈ افراد کے لیے اور مہینے کے لیے اس مہینے ان کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا آپ اس کی جو اٹریکشنیں اس میں اضافہ ہوگا مگر جیون ساتھی کی صحت کا خیال رکھئے فیملی کے بات کریں تو والدہ کی صحت بدستور خراب ہوگی جو آپ کو منٹلی سٹریس میں ڈال سکتی ہے فیملی لائف آپ کو اس مہینے چیلنجنگ لگے گی دس اپریل کے بعد ان ساری صورتحال میں بہتری آ جائے گی اب یہ ریمیڈیز آپ کو کیا کرنی ہے ہفتے والے دن چونٹیوں کو آٹا ڈالیں اور منگل والے دن مسور کی دال کا صدقہ دیں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل دور ہوں گے ادنان احمد کو اجازت دیجئے اللہ نے